میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے پھون رسول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین میں فاطمہ تزہرہ آپ کو پروگرام باغ نبوت میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام اور دہ ہسٹری آف کربلا کے بارے میں سنیں گے اپنے سکولر سے بہت سے واقعات اور پوچھیں گے دھیروں سوالات پیارے دوستوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ناظرین ہمارے پروگرام میں بہت ہی پیارے پیارے بچے موجود ہیں تو انہی کی طرف چلتے ہیں پیارے بچوں پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو پیارے بچوں آج ہمارے درمیان ہمارے سکولر انکل مرتضی ہیں وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بچے آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم انشاءاللہ تعالی محرم العرام کی مناسبت سے کہانی سنیں گے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے سر ہم چاہیں گے کہ آج آپ ہمیں جنت کے جوانوں کے سردار کے بارے میں کچھ بتائیں جی بچوں آج جو ہم نے کہانی سننی اور سمجھنی ہے اس کا عنوان ہے جنت کے جوانوں کے سردار کیا عنوان ہے ذرا بولیں جنت کے جوانوں کے سردار کے بارے میں آج ہم نے سمجھنا ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جنت کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ شہید کون ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ جنت میں کون کون جائے گا پھر یہ سمجھیں گے کہ شہادہ کیسے جنت میں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جنت میں سردار کون بناتا ہے اور پھر ہم آخر میں سمجھیں گے کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ سردار بنائے گا ان سارے جنت کے جوانوں کے سردار کون ہوں گے تو آج کی اس کہانی میں ہم جنت جنت کی نعمتوں شہادہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور جنتوں کے سردار کے بارے میں ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اب آپ نے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ کریں گے ہم آپ کو ترتیب کے ساتھ ان کے جواب دیں گے زہرہ ایک سوال پوچھنا چاہیے جی زہرہ انکل جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی شاباز جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو جو اچھی جگہ کا خیال آتا ہے جو جو نعمتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو جو کھلونیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں جیسے جیسے پرندے آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہوں گی تو جنت میں آپ کو کون سا پرندہ اچھا لگتا ہے توتہ کس کو اچھا لگتا ہے سب سے تو جنت میں بڑے خوبصورت رنگ کے توتے ہوں گے چڑیاں ہوں گی جنت میں نیرے ہوں گی جنت میں باغ ہوں گے جنت میں جھولے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے جنت اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں رکھی ہیں جو جنت میں جائیں گے وہ جو جو دیکھنا چاہیں گے اللہ انہیں جنت میں دکھائے گا جو جو کھانا چاہیں گے اللہ انہیں وہ پھال جنت میں کھلائے گا وہ جہاں جہاں کی سیر کرنا چاہیں گے اللہ انہیں وہاں پہ وہاں وہاں کی سیر کروائے گا تو ایسی جگہ جہاں ساری نعمتیں موجود ہوں اور بندہ جس نعمت کو دیکھنا چاہے کھانا چاہے پینا چاہے اس سے کھیلنا چاہے مل جائے تو اس جگہ کا نام کیا ہوتا ہے جنت سارے بولیں کیا نام ہوتا ہے جنت تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا اور جنت میں موجود ہیں جی حسن آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انکل یہ بتائیں کہ یہ شہید تون ہوتا ہے بہت اچھا بیٹا دیکھیں آپ نے ابھی اسطنبر کا مہینہ گزرا ہے تو ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ پاک فوج کے نوجوان وہ سردوں کی حفاظت کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں تو جنگ کرتے ہوئے جو جان قربان کر دے جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان دے دے اسے کیا کہتے ہیں شہید کہتے ہیں بولیں کیا کہتے ہیں شہید کہتے ہیں تو شہید وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے یا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دے وہ کیا کہلاتا ہے بولیں شہید شہید کہلاتا ہے تو شہید دین اسلام میں ایک اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کہ جو اپنی جان پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ شہادت کے ساتھ ہی اسے اپنا دیدار کرواتے ہیں کیا کراتے ہیں دیدار کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے تو دیکھیں اسلام کے پہلے شہید یا اسلام میں سوعدہ کی ابتدا وہ حضرت امار بن یاسر کی والدہ اور والد سے ہوئی اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں بدر میں عود میں خندق میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے سوعدہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جان دی ہے ان میں سے ایک بڑا نام امام حسین علیہ السلام کا ہے کن کا ہے بولیں امام حسین علیہ السلام وہ سید و شہادہ بھی ان کا لقب ہے کہ وہ شہیدوں کے سردار ہیں تو شہید میں نے آپ کو بتایا بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے اسے کیا کہتے ہیں شہید سارے بولیں کیا کہتے ہیں شہید شہید پیارے دوستوں ابھی ہم نے سنا کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے خواجہ غریب نواز نے کیا خوب فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین انہی اشار کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ناظرین ویلکم بیک ٹو باغ نبوت اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جی عبداللہ آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انکل جنت میں کون سردار بناتا ہے شہاب واس بیٹا پہلے ہم نے دیکھا کہ جنت کیا ہے جنت کی نعمتیں کیا ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ شہید کون ہوتا ہے اور شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اب جو سوال کیا بیٹے نے بہت اچھا سوال کیا کہ جنت میں سردار کون بناتا ہے دیکھیں یہاں ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں الیکشن میں جو لوگ جیتے ہیں وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں وہاں اس کے بعد صدر کا وزیعظم کا چناؤ ہوتا ہے جنت میں ایسے الیکشن نہیں ہوں گے جنت میں اللہ تعالی سردار بناتا ہے کون بناتا ہے اللہ تعالی سردار بناتا ہے تو جنت میں آپ جیسے خوبصورت بچے جائیں گے جنت میں اللہ تعالی کے نبی جنت میں جائیں گے کون جائیں گے اللہ تعالی کے انبیاء جنت میں جائیں گے جنت میں اللہ تعالی کے نیک بندے جائیں گے اور آپ جیسے خوبصورت بچے بھی جنت میں جائیں گے تو جنت اللہ تعالی جب لوگوں سے بھرے گا جو اس کے نیک بندے ہیں جو وہ معصوم بچے جو بالک ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے بلکہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے اور انبیاء جنت میں جائیں گے صالحین جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے جنت کے جوانوں کا ایک سردار بنائے گا اور وہ سردار اللہ تعالیٰ بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ اطا کرتا ہے کوئی پہلے درجے بھی ہوگا کوئی دوسرے درجے بھی ہوگا کوئی اس سے بلند درجہ بر ہوگا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا جو حافظِ قرآن ہوگا جسے سارا قرآن یاد ہوگا وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ وہ سیڑھیاں چڑھے اور بلند درجوں پہ جاتا رہے گا جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس وقت تک وہ سیڑھیاں چڑھتا رہے گا اور جنت کے اوپر بلند درجوں پہ جاتا رہے گا اللہ کے انبیاء جنت میں جائیں گے نیک صلحہ سالے لوگ وہ جنت میں جائیں گے پیارے پیارے بچے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان جنتیوں میں سے سردار بنائے گا تو جنت میں بولیں سردار کون بناتا ہے اللہ تعالیٰ سردار بناتا ہے جی انکل جنت کے جوانوں کے سردار کون ہوں گے پہلے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ شہید کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو شہید کہاں جائیں گے بولیں سارے جنت میں جتنے شہید ہوں گے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے تو اب جو سب سے بڑا شہید ہوگا اس کا درجہ بھی بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا بولیں بڑا درجہ ہوگا تو اب ہم شہیدوں میں جب دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے شہید کون ہیں تو اسلامی تاریخ میں اللہ کی وارگاہ میں قربانی دینے والے بے سمار لوگ ہیں کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے مختلف جنگوں میں لیکن جو اسلامی تاریخ میں مقام و مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ملا وہ کسی اور شہادت کو نہیں ملا تو سب سے بڑے شہیدوں ہیں وہ سب سے بڑا درجہ پائیں گے تو اب سب سے بڑے شہیدوں ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے نوا سے امام حسین علیہ السلام ہیں وہ سب سے بڑے شہید کیسے ہیں دیکھیں آپ کو پچھلے پرام میں ہم نے بتایا تھا کہ یزید جب حکمران بنا تو اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو امام علی مقام نے اس سے بیعت لینے سے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا جب انکار کیا تو اس نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو سب سے پہلے امام علی مقام نے اپنا وطن مدینہ وہ کہاں رہتے تھے بولیں سارے بولیں مدینہ پاک میں رہتے تھے تو مدینہ پاک انہوں نے چھوڑا اور اپنے سارے خاندان کو لے کر وہاں سے مکہ آگئے کہاں پہ آگے بولیں مکہ پاک میں آگئے خانہ کعبہ میں آگئے مکہ پاک میں آئے تو وہاں حج کے دن شروع تھے لوگ حج کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو یزید نے کچھ قاتل بجوائے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اور انہیں لباس پہنایا احرام کا یعنی وہ حاجیوں کے لباس پہنایا اور وہ حاجیوں کے لباس میں حج کے ارادے سے آئے اور اصل نیت ان کی کیا تھی کہ کس کو شہید کریں گے امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں گے